گریٹ یا مائٹی مغل یہ پہلے پانچ ہیں یہ گریٹ یا مائٹی مغل گیلت ان کا جو دور ہے پندرہ سو چھبیس سے لے کر سترہ سو سات یہ ان پانچ لوگ اس میں سل سے پہلے زہیر الدین پابر ہے پندرہ سو چھبیس پہ کابس ہوا ہے پندرہ سو تیس میں اس کا بیٹا ہے ہمائیوں پندرہ سو تیس اس کا اقدار دو ایسوں میں ہے پندرہ سو تیس سے لے کر پندرہ سو انتالیس میں پندرہ سو انتالیس میں شہر شاہ سوری نے پاور چھین لی تھی اور یہ ہندوستان سے پرار لینے میں کامیاب ہو گیا تھا یہاں سے یہ بھاگا راجستان راجستان کا راز کرتے ہوئے سندھ سندھ کا کلہ عمر کوٹ ہے وہاں یہ پناہ لیے ہوا تھا کہ اکبر کی پیدائش ہوئی ہے اکبر پہلا حکمران ہے جو سندھ کے کلہ عمر کوٹ میں پیدا ہوئے عمر کوٹ یا عمر کوٹ جگہ کا نام وہاں سے یہ شاہ ایران کے پاس چلے گیا پندرہ سال وہاں کمپین کرتا رہا شاہ ایران نے فوج بھیجی بلوچستان کے بلوچ قبل میر چاکر خان رین دوکارے والا یہ ساتھ ملے ایک آرمی بنا کے یہ آیا اور پندرہ سو پچپن میں اس نے اقتدار چھین لیا شہر شاہ سوری کے نااہل حکمرانوں سے ایک سال اقتدار میں رہا اس کے مدنے کے بعد اس کا ساڑھے تیرہ سال کا بیٹا اکبر مران بنا اور اکبر یہ وہ اکبر ہے جس اکبر دی گریٹ کہا جاتا ہے اندرہ سو چھپن کوئی اقتدار میں آیا ہے اور سولہ سو پانچ تک یہ بندہ مسلم لدے اقتدار پہ بیٹھا رہا ہے تقریباً پچاس سالہ اس کا دور حکومت ہے بہتی پرامن دور حکومت ہے اور ایکسپنشنیس تھا یہ بندہ اپنی پاور بڑھانا چاہتا تھا آس پاس کے کلے فتح کرتا گیا اور ہند میں اپنی امپائر کھڑی کرتا گیا اور بڑھتے بڑھاتے ایتھر اس کی سرحد پابل تک جاتا گرائی